اے بھینی کا وہ ایک پروزل ہمارے سی اے ساکھ نے بنایا تھا کہ اس ایریا کے اندر ہم کھر جو ہے سنگل سٹوری ہے تو ہم فلائٹ بنائیں گے مگر وہ میں نے سی اے ساکھ سے بات کی ہے تو ابھی ان کے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کچھ ڈائیو دے تو ان کو پتہ نہیں تھا اس بارے میں اور اور میں نے سیکرٹری سینڈیو سے بھی بات کی ہے وہ میرے حلقے کا ہے کوئی آٹھ نو سو گھروں کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہ جس طرح ہے جس طرح اختر حسین لانگو صاحب نے کہا ہے ہم ملچل کے اسی طرح کرنا چاہتے ہیں ان کو مالکانہ حقوق پہ یا جس طرح ہیں ان کو اسی طرح چھوڑیں گے اللہ نے چاہ گورنمنٹ اتنی سو نہیں رہی ہے جتنا ظاہر کیا جا رہے ہیں اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤ میں آپ کو بات بتاؤ کہ جو شورو کی بات کر رہے ہیں میں اپنے دوست کو بتانا چاہوں کہ ریزیڈنس ایریے میں کمرشل ایپٹیوٹیز نہیں ہو سکتا یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور میں دو منٹ میں نہیں بات کیا میں نے آپ دو منٹ میں دو منٹ آپ بات کرنے تو دے میں نے میں جناب سپیکر صاحب آپ نے آپ بات کرنے تو کمپلیٹ کرنے تو دیں کمپلیٹ جناب سپیکر صاحب بولنے تو دیں پھر ہتے خان مارکیٹ کو بند کرتے پھر بکلے اینڈا اور یہ چوتے کی رہے ہیں کمپلیٹ کرنے آپ نے مجھے مجھے بولیں اور میں دوست کو جواب دے رہا ہوں اسمبلی کو جواب دے رہا ہوں آپ سنتو لیں میں نے ان کی تسلیح سے بات سنیے اب ان کو بھی چاہیے کہ تسلیح سے بات سنے آپ جناب سپیکر صاحب آپ یقین کریں کہ کوئیٹا شہر کے اندر اگر آپ کبھی بازار کے طرف جائے آپ جا نہیں سکتے کہ کوئیٹا شہر کے اندر اتنے مسائل ہو گئے ہیں لوگ پیدل نہیں گون سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر کے اندر گدام ہے شہر کے اندر گیریج ہے شہر کے اندر آپ کے موٹسیکل کے شوروم ہے آپ کے رکشے کے شوروم ہے اور ہمارا کیوڈی اے ڈپارٹمنٹ بھی ابھی غزار گنجی کے پاس اور دوسری لوکیشن پہ ہم ان کو شفٹ کرنے کے لیے تاکہ کوئی شہر میں کوئی تھوڑا سا لوگوں کو سہولت ملے اس کو جنار اور پہلا بزنس دے گا اگر ریڈ پورٹ روڈ پہ نکلے گا تو لوگوں کو اور بھی سہولت ملے گی اور ہمارے میرا علکہ ہے وہ میرے سے پوچھیں ہمارے عوام سے پوچھیں کہ آپ یقین کریں کہ وہ گوم نہیں سکتے ہیں اور جیسے دوسری طرف انہوں نے کہا کہ یار گورنمنٹ سو رہی ہے آپ خدا پہ یقین کریں کہ گورنمنٹ نے پورے بلوچستان میں ہر جگہ پہ کام کروا رہے ہیں ہر جگہ پہ ہر تحصیل میں ہر زلے میں آپ یقین کریں کہ گھر میں بھی لڑائی ہوتی ہے مسائل ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ کو غلط بولیں آپ یہ باتیں کر کے پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ کہ جی کان سے ٹیلی فون آ گیا کان سے یہ آ گیا مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان کے ٹانگ اس ٹائم کانکتی ہیں کہ یہ بوڑ رہے ہیں کہ باہر سے آ کے یہاں دہشتگردی ہو رہی ہے باہر غیر ملکی یہاں دہشتگردی کر رہے ہیں ان کا نام لیتے ہوئے سب کی ٹانگیں کانکتی ہیں بات یہ کہ اگوانستان میں بیٹھ کے آپ کے انڈیا ادھر دہشتگردی کرواتا ہے ان کا نام لیتے ہوئے سب کو گبرات ہوتی ہے کہ اللہ اگر ہم نے ابھی نام لیا تو پھر ہمارے پہ پتہ نہیں کیا عذاب آ جائے گا یہ بھی حقیقت بولے نا کہ پاکستان کے اندر دہشتگردی ہمارا مخالف ملک کروارا ہے اس ٹائم بات کرتے ہوئے نہیں صرف اور صرف پی ایس ڈی پی پی ایس ڈی پی پی ایس ڈی پی آپ آئے آپ اس کا کیا نام ہے ایک انٹرنیشنل لائر کو بھی ملائیں سب کو بلا کے بتائیں کہ ہم لوگوں نے اگر پورے زلوں میں پورے تحصیلوں میں اگر کام نہیں کروارے تو آپ مجھے بتائیں اپوزیشن کے علقوں میں کام نہیں ہو رہے تو آپ مجھے آ کے ہمیں گرپوہ کریں ٹھیک ہے مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں اگر کسی نے ذاتی طور کی اوپر زمین کے قبضہ کیا ہے یا ذاتی دشمنی ایلیندین ہوئے ہیں گورنمنٹ گئی ہے ڈی سی گیا ہے صبح ہمارے نور محمد صاحب گئے ہیں میں کوئی ٹائم میں نہیں تو میں ابھی پہنچاؤ ایسے نہیں کہ ہم نوائندگی نہیں کر رہے ہیں مگر اس طرح کی اس طرح کا کردار دکھانا آپ کے لاکھوں فین ہوں گے آپ سے لوگ پیار کرتے ہوں گے آپ ایک اچھا میسج دیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یار ایک اچھا میسج جا رہے ہیں آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم ادھر سارے چور بیٹھے ہیں اور آپ سارے اماندار بیٹھے ہیں کبھی یہ آپ یقین کریں کہ باقی ملکوں کے بارے میں کوئی بھی اسمبلی کے اندر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں آج تک باتیں نہیں ہوتی ہیں جس طرح آپ ہمارے اسمبلی کے اوپر آپ اعتراض کرتے ہیں ہمارے اداروں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں آپ اپنا کردار تو دیکھیں کہ آپ اپنے اس کے اوپر بات کر کے کبھی بلتے ہیں یہ ہو گیا کبھی بلتے ہیں یہ گورپ مٹا گئی اس طرح نہیں ہوتا ہے کردار دکھائیں تسلیقی سیاست کریں پریشان نہ ہو جذباتی ہو کے فیس بک کے لئے ویڈیو بنانا اتنے سے طریقے کار ہے ہم بانتے ہیں کہ میں جائز ہو رہے ہیں وہ غلط ہو رہے ہیں چھوٹے موتے مسائل ہوتے ہیں اس طرح کا انلی یہ ہے نہیں ہونا چاہیے شکریہ ملک سکندر صاحب